اسلام علیکم میں ہوں سیرش شفیق آپ دیکھ رہے ہیں موسم کا خبرنامہ پاکستان سمیت دنیا کے نصف قرع شمالی میں سال کا سب سے چھوٹا دن اسٹریلیا میں شدید گرمی کی لہر ریکارڈ کی گئی شدید گرمی کی لہر نے گزشتا کئی سالوں کا ریکارڈ توڑ ڈالا افغانستان کے دارل حکومت کابل اور گردوراہ میں اگلی چند روز شدید سردی کی پیش گئی جبکہ مکہ مدینہ دبائی دوہا اور اس سے ملحقہ علاقوں میں موسم خوشک رہے گا ہفتہ سے پیر کے دوران پنجاب اور بلائی سندھ کے میدانی علاقے شدید دن کی لپیٹ میں رہیں گے اس دوران اسلام آباد خطے پوچوخار اور ملکے دیگر علاقوں میں موسم خوشک اور سرد رہے گا پاکستان میں سال کا سب سے چھوٹا دن 22 دسمبر 2019 کو ہوگا اس دوران سورج جنوبی نصف قرعہ عرض میں خطہ جدی کی این امودی ہوتا ہے اور شمالی کتھ 23.4 ڈگری کے جھکاو کی وجہ سے سورج سے انتہائی دور جھکا ہوا ہوتا ہے اسلام آباد میں دن کا دورانیا 9 گھنٹے 54 منٹ اور 49 سیکنڈ کا ہوگا اسلام آباد میں تلو افتاب 7 بچ کے 8 اور غروب افتاب 17 تین ہوگا مہکمہ موسمیات کے مطابق اسٹریلیا شدید گرمی کی لہر کی رپیٹ میں ہے 17 دسمبر کو ملک میں آس درجہ حرارت 40.9 ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا جس نے 7 چنوری 2013 کو 40.3 ڈگری کی گزشتہ ریکارڈ کو توڑ دیا گرمی کی لہر کی وجہ سے آگ نے 7.4 ملین ایکر پر مشتمل جنگلوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا جس کی وجہ سے اب تک 700 گھر تباہ ہو چکے ہیں اور کچھ لوگوں کی امواد بھی رپورٹ ہوئی ہیں آگ کی وجہ سے اٹھنے والے دھوئے نے سڈنی شہر سمیت ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور آگ سے فضائی الودگی میں بھی اضافہ دیکھا گیا اگلے چند روز کے دوران افغانستان کے تعلق امت قابل اور اس کے گرد و نوا میں موسم شدید سرد رہے گا جبکہ مکہ مدینہ دبائی دوہا اور اس سے ملحقہ علاقوں میں موسم خوشک رہے گا اس دوران مکہ میں کم سے کم درجہ حرارت 18 سے 20 مدینہ 11 سے 13 دوہا 13 سے 15 ریاض 4 سے 6 دبائی 14 سے 16 جبکہ قابل میں درجہ حرارت 2 سے 4 ڈگری سنٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے پاکستان میں اگلے تین روز کے دوران پنجاب کے بیشتر میدانی علاقوں میں جبکہ والائی سندھ میں سکھر لارکانہ روڑی پڑی دن اور اس کے گرد و رہاں میں رات اور صبح کے اوقات میں شدید دھن چھائے رہنے کا امکان ہے جبکہ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک اور سرد ہی رہے گا موسیقی